نمسکار دوستو دوستو یہ ڈائریک سیلنگ انڈسٹری میں کیوں آپ کو کریئر کرنا چاہیے یہ میں ضرور آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو اب مان لیجئے اگر کوئی انسان جلدی ریچ بننا چاہتا ہے یعنی چالیس چالیس سال محنت کرنے کے بعد بھی ایک ایمپلائیٹ پرسن جو ہوتے ہیں وہ چالیس سال کے بعد کام بند ہونے پر انکم بھی بند ہو جاتا ہے لیکن ڈائریک سیلنگ کیوں کرنا ہے تو آپ سوچئے یہی چالیس سال کا جو بھی آپ کا کام ہے وہ اگر آپ پانچ سے سات سال میں آپ ایک سپن لیڈر بن کر وہ سارے سپنے حاصل کر سکتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو آپ کے ٹیم میں آپ سے بھی زیادہ ٹیلنٹیڈ لوگ آپ کا ٹیم میں آ سکتا ہیں اور وہ آپ کو ڈھولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کا فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں یہی مین نیو ہے ڈائریک سیلنگ انڈسٹری کی تھوڑا دماغ کو لگا کر سوچ کر مجھے بتائیے آپ سے ٹیلنٹیڈ ویکتی اگر آپ کے ساتھ کام کرنا ہوگا آپ سے زیادہ سکیل پرسن آپ کے ساتھ کام کرنا ہوگا تو آپ کو ان کو سیلری دینی پڑے گی لائیپ ٹائم جب تک سیلری دیں گے تب تک وہ آپ کے لیے کام کریں گے لیکن یہ انڈسٹری آپ کو مدد کرتی ہے کہ آپ کو کسی کا سالری نہیں دینا ہے نہ ہی کوئی بہت بڑا انڈسٹری اور انویسمنٹ کرنا ہے بلکہ آپ کو ایک اچھا نولیج لے کر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے سنگٹھند بنا کر آپ بھی ایک بہت ریچ انسان بن سکتے ہیں تو کیوں نہ آپ بھی آگے بڑھئے گا موسیقی موسیقی